اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاوک کرکٹ نیوز کا سیکمن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے لئے کچھ اچھے خبریں بھی آ رہی ہیں اور کچھ بوری خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن اچھی خبریں زیادہ آ رہی ہیں بوری خبریں کم آ رہی ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کو کتنے رنزوں سے ہرائے کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فینل میں پہنچ سکتی ہے اگر چیز کر رہی ہے تو کتنے عوض میں ٹارگٹ چیز کرے اگر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے تو کتنا ٹارگٹ دے اور پھر نیوزی لینڈ کو کتنے رنز کے اوپر آؤٹ کرے اس کے بارے میں بات کریں گے پاکستان نیوزی لینڈ کا جو نیٹ رن ریٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس وقت کتنا فرق ہے اور پاکستان کو اپنے نیٹ رن ریٹ میں کتنا زیادہ اضافہ کرنا ہوگا اس کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے بڑے میچ سے پہلے نیوزی لینڈ کے ایک بڑے کھلاری جو ہیں وہ رولڈ آؤٹ ہو گیا ہے اس بڑے میچ سے بہر جا چکی ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ فخر زمان کے بعد ایک بڑے کھلاری کی پاکستانی ٹیم کے اندر انٹری ہونے والی ہے اس اہم میچ کے اندر جو ہے ایک ایسے کھلاری کو شامل کیا جا رہا ہے جو کہ فخر زمان جتنا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو جناب اس وقت جو ہے پاکستانی کرکٹ شاکین صرف اور صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وائلڈ کپ کے سیمی فینل میں جائے گی یا نہیں جائے گی تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیر بتا دوں گا آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پاکستان کی ٹیم کس طرح سے سیمی فینل میں جا سکتی ہے سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کو جنوبی افریقہ نے تو شکست دے دی پاکستان کی دعائیں رنگ لائیں اور جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی لیکن اب پاکستانی ٹیم کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اگر پوائنٹس ٹیبل کی اوپر نظر دڑائیں تو نیوزی لینڈ نے بھی سات میچز کھیلے ہیں پاکستان نے بھی سات میچز کھیلے ہیں لیکن نیوزی لینڈ سات میچوں میں سے چار میچ جیتی ہے اور پاکستان کی ٹیم سات میچوں میں سے صرف تین میچز جیتی ہے مطلب کہ اب دو میچ پاکستان کے رہتے ہیں اور دو میچ نیوزی لینڈ کے رہتے ہیں اگر پاکستان کی ٹیم آنے والے دونوں میچز جیت جاتی ہے جن میں سے ایک میچ پاکستان کے نیوزی لینڈ کے خلاف ہے اگر یہ میچ پاکستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو پھر نیوزی لینڈ جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے بعد اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم سری لنکا سے جیت بھی جائے پھر بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے جو پوائنٹس ہیں وہ برابر ہو جائیں گے پوائنٹس تو برابر ہو جائیں گے لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نیٹ رن ریٹ کا ہے نیوزی لینڈ اور پاکستان کی جو نیٹ رن ریٹ ہے اس میں ابھی تک صرف 83 پوائنٹس کا فرق ہے مطلب کہ وہ بڑے والے پوائنٹس نہیں میں جیتنے والے پوائنٹس نہیں مطلب کہ جو چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ایک اشاریہ ایک دو تین اس طرح کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ نیوزی لینڈ کے 83 پوائنٹس زیادہ ہیں پاکستان سے اور اگر نیوزی لینڈ جو ہے وہ 190 رنز کے مارجن سے بھی بڑے مارجن سے ہار تھی جنوبی افریقہ سے تو پھر نیوزی لینڈ کا رن ریٹ جو ہے اس سے بھی نیچے چلا آتا مطلب کہ اگر نیوزی لینڈ پاکستان سے ہار جاتا ہے اور سری لینکا سے جیت جاتا ہے پھر بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے جو پوائنٹس ہیں وہ برابر ہو جائیں گے اگر پاکستان انگلینڈ سے بھی جیت گیا تب برابر ہو جائیں گے اب جو ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو نیٹ رن ریٹ ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ کونسی ٹیم سرمی فینل میں جانے والی ہے اب پاکستان کے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کو ایک بڑے مارجن سے ہرا ہے مطلب کہ اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو ایک بڑا ٹارگٹ دے اور نیوزی لینڈ کو سو ڈیڑھ سو رن سے ہرا دے سو ڈیڑھ سو نہیں تو کم سے کم جو ہے اسی نوے رن سے ہرا دے لیکن اگر پاکستان جو ہے ٹارگٹ چیز کرتا ہے مطلب کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم کو 35 یا 36 یا 37 اوار میں جو ہے ٹارگٹ کو چیز کرنا ہوگا تب ہی جا کر پاکستان کی جو رن ریٹ ہے وہ امپروو ہوگی مطلب کہ صاف سینیریو نظر آ رہا ہے پاکستان اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو 300 پلس کا ٹارگٹ تھے نیوزیلینڈ کو کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ بینگلورو کے چین اسوام اسٹیڈیم کے اندر میچ ہے اور وہاں پہ ہمیشہ ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں اسٹیلیا کا میچ جو ہے وہ بھی وہی پہ کھیلا گیا تھا جس میں اسٹیلیا نے پاکستان کے سامنے 380 سے اوپر کا ٹارگٹ رکھا تھا اور پاکستان چیز کرنے کے قریب آ گیا تھا تو مطلب کہ پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو 300 پلس سے زیادہ ٹارگٹ بنائے اگر بعد میں بیٹنگ کرے تو 35 وار میں جو بھی ٹارگٹ نیوزیلینڈ پاکستان کے سامنے رکھے اس کو چیز کرے یہ تو ایک شنیریو ہو گیا پاکستان کا کہ اس طرح سے پاکستان اپنی جو نیٹ رن ریٹ ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے جیتنے کی شارت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے کیونکہ اگر پاکستان ہار گیا پھر تو کہانی ختم ہے اگر پاکستان نیوزیلینڈ سے ہار جاتا ہے تو پھر تو کہانی ختم ہے فینش ہے بائی بائی ہو جائے گا پھر تو پاکستان کی ٹیم واپس آ جائے گی اگر پاکستان نیوزیلینڈ سے جیت جاتا ہے اور اس کے بعد انگر اینڈ سے بھی جیت جاتا ہے پھر پاکستان کے راستے جو ہیں وہ تقریباً کھل جائیں گے صاف ہو جائیں گے اور پاکستان کی ٹیم سیمی فینل میں پہنچ جائے گی بری خبر جو پاکستانی ٹیم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو میچ ہونا ہے بینگلورو کے اندر میچ والے دن ویدر فورکاست بتا رہی ہے کہ بارش ہوگی مطلب اس دن پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ جو ہے وہ تقریباً صوبہ دس بجے سٹارٹ ہو جائے گا اور دو اڑھائی بجے جو ہے وہ ویدر فورکاست بتا رہی ہے کہ دو اڑھائی بجے بارش ہوگی اگر بارش ہوگی نیوزیلینڈ اور پاکستان کا مقابلہ دھل گیا تو پھر پاکستانی ٹیم کی امیدیں بھی دھل جائیں گے یہ بری خبر ہے پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بھی اور پاکستانی ٹیم کے لیے تو سب لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اس دن جو ہے بینگلورو کے اندر بارش نہ ہو پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہو کم سے کم پاکستان کے پاس ایک موقع ہوگا کہ وہ جو ہے اچھا کھیل پیش کر کے سیمی فیلل کے لیے کوالیفائی کرے اس کے علاوہ جو ہے سری لنکا اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو میچ ہے اس میں بھی بارش کی پرڈکشن کی گئی ہے مطلب کہ اس دن بھی بارش ہو سکتی ہے آپ نے یہی دعا کرنی ہے کہ بارش نہ ہو فیصلہ ہو ملا کر بات کیجئے تو پاکستان سٹیل ابھی تک سیمی فینل میں جا سکتا ہے جو سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور پاکستان ٹارگٹ چیز کرتا ہے تو پاکستان کو پینتیس اوار میں ٹارگٹ جو ہے اس کو چیز کرنا ہوگا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے نیوزیلینڈ ٹارگٹ چیز کرتا ہے تو پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ کو آل اوٹ کرنا ہوگا اور کم سے کم سو سکور سے جیتنا ہوگا تب ہی جا کر پاکستان جو 83 پوائنٹ نیوزی لینڈ سے پیچھے آئے اس رنڈ ریٹ کو پاکستان جو ہے اچیب کر سکتا ہے نیوزی لینڈ سے آگے بھی جا سکتا ہے یہ تو بات ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم کس طرح سے سیمی فینل میں جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ پاکستان کی جیت جو ہے وہ اس میں سب سے اہم ہے اگر پاکستان کہیں بھی ہار گئی نیوزی لینڈ سے آر گئی یا انگلینڈ سے آر گئی تو کہانی فینش ہو جائے گی تو اب بات کر لیتا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر کیا ہے پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے سٹار پلیئر میک ہنڈری جو کہ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر ہے وہ انجڈ ہو چکی ہیں جیمی نیشم جو آل راؤنڈر ہے وہ انجڈ ہو چکی ہیں ان دونوں کے شرکت پاکستان کے خلاف مشکوک ہے مطلب کہ پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کے اندر یہ دو سٹار پلیئر شامل نہیں ہوں گے پاکستانی ٹیم کے پوائنٹ اب بھی اسے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے مطلب کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنی فلس ٹریک کے ساتھ نہیں آ رہی نیوزی لینڈ کے یہ جو دو سٹار پلیئر ہیں یہ پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی ٹیم میں نہیں ہوں گے پاکستانی ٹیم کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے دوسری طرح پاکستانی ٹیم کے اندر پہلے فخر زمان کی انٹری ہوئی تھی اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عبرار احمد کو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستانی پلئنگ 11 کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اسامہ میر کی چھٹی ہو سکتی ہے شہداب خان کی تو چھٹی ہونی نہیں آپ سب کو پتا ہے ویسے بھی وہ آج کر بیٹنگ اچھی کر رہے ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف بھی انہوں نے ایک اچھی انیس کھیل لی تھی عبرار احمد کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف اسامہ میر کو ڈراؤپ کر کے عبرار احمد کو شامل کیا جا سکتا ہے عبرار احمد ریزارب میں ہیں ان کو شامل کرنا ہوا تو پھر کسی کو انجنڈ تو ضرور کرنا پڑے گا ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ عبرار احمد کو شامل کیا جا سکتا ہے فخر زمان جو ہیں وہ پہلے ہی پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی کر چکے ہیں پوائنٹس ٹیبل کے اوپر اس وقت جنوبی افریقہ کی ٹیم کا قبضہ ہے انڈیا کی ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے اسٹریلیا کی ٹیم تیسرے نمبر پر موجود ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم چوتھے نمبر پر موجود ہے اور پاکستان کی ٹیم پانچوے نمبر پر موجود ہے مطلب کہ پاکستان کے سیمی فینل میں پہنچنے کے چانسز ابھی تک ختم نہیں ہوئے کیونکہ قدرت کا قانون ایک بر پھر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ چکا ہے آپ سب نے دعا یہ کرنی ہے کہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کو بڑے مارجن سے ہرا دے اور پھر اس کے بعد سری لنکا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے نیوزی لینڈ کو شکست دے دے تاب جو ہے پاکستان کے لئے کھلا چانس بنے گا پھر نیوزی لینڈ کو پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کر جائے گی لیکن سب سے بڑی شادت یہی ہے کہ کیا پاکستان کی ٹیم چنہ سوامی سٹیڈیم کے اندار نیوزی لینڈ کو شکست دے گی کیونکہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باؤنٹریز ہیں ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں پاکستان کے بولرز کا وہاں پہ امتیان ہوگا اور نیوزی لینڈ کے بولرز کا بھی وہاں پہ امتیان ہوگا آخر میں کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستان کی ٹیم سیمی فینل میں جا سکتی ہے آپ سب نے دل سے دعا کرنی ہے یہ اس طرح سے آپ نے پہلے دعا کیا ہے اور نیوزی لینڈ کو جروعی افریقہ نے شکست دے دیا ہے اب آپ نے ایک بار پھر دعا کرنی ہے کہ نیوزی لینڈ کو پاکستان کی ٹیم بڑے مارجن سے شکست دے تاکہ پاکستان کی ٹیم سیمی فینل کے لئے کوالیفائی کر سکے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کلکٹ سے لیٹڈ کوئی بھی نہیں اور تازہ اپ ڈیٹ حاصل کرنی ہو تو ہمارے چینل سپورٹزون ایٹی ایٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد علتہ افصیحال کو اجازت دیجئے خدا حافظ